بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل کی انفارمیشن دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ایسے جانداروں کے بارے میں جن کی سننے کی صلاحیت بہت زیادہ ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا کاؤنٹ ڈاؤن نمبر وان پہ ہے موم کا کیڑا گریٹر بیکس موت دوستو برطانیہ کی یونیورسٹی یونیورسٹی آف سٹیت کلائٹ کے ریسرچرز نے پتہ لگایا ہے کہ یہ کیڑا اس دنیا میں سب سے زیادہ سننے کی صلاحیت رکھنے والا جاندار ہے اس موم کے کیڑے کی سننے کی صلاحیت کسی بھی انسان سے ایک سو پچاس گناہ زیادہ بہتر ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ موم کا کیڑا تین سو کلو ہرٹس کی آواز کو سن سکتا ہے اور ایک چمگادر کی سننے کی صلاحیت سے سو کلو ہرٹس زیادہ آواز سننے کی صلاحیت رکھتا ہے نمبر ٹو ایلیفنٹ دوستو ہاتھیوں کی سننے کی صلاحیت چودہ ہرٹس سے لے کر بارہ ہزار ہرٹس تک ہے دوستو ہاتھی کی سننے کی صلاحیت کو بڑھانے میں اس کے کانوں کا بہت اہم کتار ہے جو کہ ایک ایمکلیفائر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں افریقہ کے ہاتھیوں پر ریسرچ کے بعد پتا چلا ہے کہ ہاتھی سوانہ کی زمینوں کے ذریعے لو فریکوینسی آواز میں پیغام بیجتے اور ریسید کرتے ہیں نمبر تری پر بات کریں کہ کرونا وائرس کو متعرف کرانے والے جانورت کے بارے میں یعنی کہ بیٹ چام جٹھی یہ ایکو لوکیشن کے ذریعے رات کے وقت سفر کرتا ہے اور اپنے شکار کی تلاش کرتا ہے ایک چمگادر کی سننے کی رینج نو کلو ہرٹس سے لے کر دو سو کلو ہرٹس تک ہے یہ اپنی سننے کی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے سوتی لہروں کے ذریعے سفر کرتا ہے نمبر فور ڈالفن دوستو چمگادروں کوئی طرح ڈالفن بھی ایکو لوکیشن کے ذریعے سفر کرتی ہے یہ جانور پانی کے باہر اپنے سرک کے دونوں طرف موجود سراخوں کے ذریعے آواز سن سکتا ہے اور پانی کے اندر اپنے نشلے جبڑے کو استعمال کرتا ہے تاکہ آواز اپنے کانوں تک پہنچا سکے ڈالفن کی سننے کی رینج بیس ہارٹ سے لے کر ڈیٹھ سو کلو ہرٹس تک ہوتی ہے نمبر فائیو گیٹ دوستو شیر کی خالہ کی آواز سننے کی صلاحیت بھی کافی متاثر کن ہے ایک عام بلی کی ہیرنگ بینج پنتالیس ہرٹ سے لے کر چوستر ہزار ہرٹس تک ہوتی ہے بلی کے دونوں کانوں میں چھتیس چھتیس مسلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی سننے کی صلاحیت کافی متاثر کن ہوتی ہے نمبر سکس دوستو کتوں کی سننے کی صلاحیت چالیس ہرٹسے لے کر ساٹھ ہزار ہرٹس تک ہوتی ہے دوستو اس کے دونوں کانوں میں اٹھارہ اٹھارہ مسلز ہوتے ہیں تاکہ یہ اپنے کانوں کو ہر طرف گھما سکے اور ہر طرف سے آتی ہوئی آواز کو آسانی سے سن سکے نمبر سیون آول دوستو اللو کی سننے کی رینج دو سو ہرٹسے لے کر بارہ ہزار کلو ہرٹس تک ہوتی ہے یہ بڑا انوکھا اور شاندار پرندہ ہے جو کہ اپنی سننے کی صلاحیت کے ساتھ ساتھ اس کی نظر بھی بہت تیز ہوتی ہے اور ایک الو اپنے سار کو تین سو ساٹھ ڈگریز پر گھما سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ پرندہ دوسرے تمام پرندوں سے الگ اور انوکھا ہے نمبر ایٹ ریٹس دوستو چوہوں کی سننے کی سماعت بیلیوں سے تھوڑی کم ہوتی ہے کیونکہ یہ دو سو ہرٹسے لے کر چھترس کلو ہرٹسہ کی آواز کو سن سکتے ہیں جو کہ ایک الٹرا ساؤنڈ رینج ہے اور یہ رینج انسانوں کی سننے کی اسماعت سے کافی باہر ہے نمبر نائن ہارس دوستو ایک کوڑا چودہ ہرٹسے لے کر پچیس کلو ہرٹسہ کی آواز کو سن سکتا ہے کوڑے کے کانوں میں دس مسلز ہوتے ہیں جو کان کے آواز کو ایک سو اسی ڈگری منتقل کرنے میں مدد کرتے ہیں اور اسی وجہ سے گوڑے کی سننے کی صلاحیت میں کافی بہتری آ جاتی ہے نمبر ٹین بیجنز دوستو ایک کبوتر 0.5 ہرٹس کی لوگ فریکوینسی والی آوازوں کو بھی سن سکتا ہے جس کی وجہ سے یہ لمبی دوری سے آنے والی آوازوں کو آسانی سے سن سکتا ہے کبوتروں میں سننے کی حیرت انگیس صلاحیتیں اس وجہ سے پائی جاتی ہیں تاکہ اپنا تحفظ کر سکیں کھانے کی تلاش میں آسانی ہو جائے اور کسی بھی طرح کے محال میں محفوظ طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ اور سسکرائب ضرور کریں چلتا ہوں اللہ حافظ